پاکستان کی پہچیون عمران خان پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ قربان اس پہ بھیان بھی قربان ہے اور اس کو قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکر اومدو یاکر استرین اکاراک پاکستانیوں شیخ رشید کی طرح آپ نے میرا بھی دل جیتی ہے جو بھی آپ کا میں خاص طور پہ آج جس طرح پہ میری بہنیں نکلی ہیں میں آپ کو بھی خدا جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آج ایک تکنیف تیر بات سے شروع کہاں جاتا ہوں لے لیے سنیں سب سے آج مجھے تکلیف ہے ایک طریق انصاف کی مطول سنونی بہاری دو دن پہنے اللہ کو پیاری ہو گئی سنونی سنونی بہاری ہماری طریق انصاف میں وہ تب شامل ہوئی وہ ہستے ہوتے تھے مزاق اڑاتے تھے یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے میرے سب سے زیادہ پرے ہوتے انہوں نے میرا ساتھ دیا یہ سنونی بہاری وہ خاتون ہیں جنہوں نے ساری عورتوں سے زیادہ طریق انصاف میں چکل جہت گی اور میں آپ کو صرف آخری دفعہ جب ان ان سے میری بات ہوئی کینسر تھی ان کو ایک سال سے کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو جب میری آخی ان سے بات ہوئی چند ہفتے پہلے دونوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں نے آپ پاکستان دیکھ لوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پہلے تو اللہ ایسی خاتون جس نے اچھے برے وقت میں قربانیہ دیپاراتی کے لیے لوگ مزاک راتے تھے اس کا ساری اس کی اس کے گھر والے اس کے خاندان دوسری جماعت میں تھے اکیلی اکیلی کھڑی ہوتی تھی طریق انصاف کے لیے اور جب میں ایک چیز بتا دوں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں آج دس سال پہلے جمعیت کے ہنڈوں نے جب پکڑ کے تو مجھے لے کے جا رہے تھے پولیس کے حوالے کرنے تو میں دیکھ رہا تھا مجھا جب گاڑی لے کے جا رہے تھے تو سلونی بخاری گاڑی کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی تو یہ وہ خاتون ہے چرچ کہہ کے حملہ ہوا دیشت گھنی کا اور تجھے پتہ چلے سات آٹھ لوگ اپنی جانے کھو بیٹھے تو میں آپ سکتوں کو لیے آج اکارا کے لوگوں ایک چیز یاد اٹھنا قائد اعظم نے پاکستان کی حالی جلد ایک وجہ سے کی تھی سب سے پڑی وجہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو ان کو انصاف نہیں ملے گا وہ برابر کے شریف ہی جائے گئے یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کونکرس بڑا اور انہوں نے مسلمانوں کو کٹھا کیا مسلمین کے لیے ارچتوں جہت کی پاکستان بنانے کے لیے تو آج ہم پاکستانیوں ہم پاکستانیوں کو پہلے تو آج گایا اور وہ پھر سے یاد کرنا چاہیے اور ان کا شبیہ دا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے ہمیں پاکستان بنایا آج ہمیں احساس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے بلکہ ہمیں اقلیتوں سے ابھی میں آج پڑا تھا کہ انہوں نے ایک پادری کو ان کے جو ہندو ہیں وہ لیڈر تھے جو تب سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں برابر کے شہری کا حق نہیں ملنا ہے تو آج ہم سب پاکستانیوں کو یہ وعدہ کرنا چاہیے اور ہم کرنا چاہیے ہمیں سب کو یہ کہ جو اقلیت پاکستان میں ہم نہ ان کو برابر کے شہری بنانا ہے میں کبھی آج تک اقتدار میں نہیں رہا کرزہ لیا کیا انگراند خان نے اپنے رشتہ داروں کو نمازا کیا انگراند خان نے سفارشیں کی نوکریاں تلوائی پولیس میں بھٹیاں گرا کے پیسہ دیا آپ ایک چیز سڑھے چار سال میں ثابت کرتے ہیں کہ ایک امراند خان نے کلاس کو کنوکر بھی لکھوایا ہو میں پولیس چھوٹ دوں گا تمہاری طرح کے ہر کوئی نہیں ہوتا جو کہ صرف اقتدار میں ذاتی مفادات کے لیے آتا ہے ایک فیکٹری تھی تمہاری اقتدار کے بارہ سال بعد تیس فیکٹریوں بنانی ہو میرے کوئی سب کرزے لے لے کے معاف کروا ہے ہر جگہ پیسہ بنائی کمیشن بنائی میں نے جواب دیا میں ایک سال سے عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کا جواب دیا تیس دس سوائے سے دیئے ہیں دوکیمنٹس دیئے ہیں تیس آپ نے ایک دوکیمنٹ دی بتانے کے لیے کہ تین سو ارب روپیہ آپ نے مروں سے باہر کیسے بھیجا آپ بچوں کے نام پر تیس ہزار پروڑ اپیہ کا اپنی جواب دینا تھا دوکارہ کے لوگوں بتاؤ میں نے تو ساٹھ پروڑ ہے انہوں نے ایک کاغذ دیا وہ کیا تھا کتنی کا خط دیا اچھ آپ یہ بتائیں کون ہاتھ کھڑا کرتے کون کہتے ہیں کہ کتنی کا خط فروڑ تھا جب یہ کیمرے والے دکھا دوں کہ رائیمنٹ کا نوازشید دیکھ رہا ہے کہ یہ اکوانا کا سارا جلسہ کہہ رہا ہے بچے بچوں میں پتا ہے کتنی کا خط ایک فروڑ تھا یعنی کہ تیس ہزار پروڑ روپیہ جو مجھ سے کر کے باہر لے کے گئے آپ کے پاس ایک چیز بتانے کے لئے یہ پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے کھمایا اور باہر کیسے گیا دعا شریف آپ ہو اس قوم کے مجرم میں نے اپنی حلال کی کمائی کرکٹ سربی جس کے میں نے سارے جسنا میں زاد دیئے اور میں پاکستان کا ایسا لے کے آیا میرا آج بکارا گے لوگوں بیس زار باہر میں نے کمائی کی آج میرا ایک روپیہ ملک سے باہر نہیں سب کمستان ہے سب کچھ میرے نام پہ ہے سب کچھ میرا جینا مرنا میرے گل میں اور رواج شریف یہ تیری کس کس خلاف چلا ہوگے ہیں فیٹر کممٹ تمہاری تمہارا پرائم منسٹر پروبنشن کممٹ میں تمہارا بھائی ویٹ ہے بلوچستان میں تمہاری کممٹ آزاد نسپیٹ میں تمہاری کممٹ تیری کس کے خلاف چلا ہوگے ہیں اور عدلیہ کے خلاف تحریک چلا ہوگے ہیں اس لیے کہ عدلیہ نے تمہیں جو سارا وقت میں طبعے سے کہتا ہوں کہ نواز شریف تیس سال عرق پاکستان کی عدلیہ اس کو بچاتی رہی ہے یہ وہ کہہ چاہتا ہے جسٹس قیوم جسٹس قیوم کی طرح کہ جج چاہتا ہے کہ ٹیلیہ فون کر کے شباز شریف چھوٹا بھائی نواز شریف کا دراما شریف ٹیلیہ فون کر کے کہتا ہے جسٹس قیوم کو کہ فرسطہ کیا دینا وہ عدلیہ چلیے ہم کو یا وہ سیف و روان جسٹس قیوم کو ٹیلیہ فون کر کے کہتا ہے کہ بے نظیر کو پان سال نہیں سات سال کی سزا دو وہ عدلیہ چلیے تمہیں یا وہ تم عدلیہ سے کر چاہتے ہو جو تم نے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ سے کیا تھا لندے پکڑ کے اپنے گھنڈوں کو تم نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا اور بچارہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنی جانب بچا کے بھانا سپریم کورٹ سے پھر پیسے چلائے تمہارا یہ جو چھوٹا بھائی ہے شباہ شریف اور ابھی میں شباہ شریف میں بھی آتا ہوں بہت بڑا ڈراما لیے چھوٹا بھائی بریف کیس لے گئے گیا اور جن کو خریدہ کوئٹا میں جا کے تمہیں وہ عدلیہ چاہیے جو عدلیہ تمہارے حرد غلط کام کرے اور ہاتھ مالے ہر جرم کے اوپر پانی پھیرے نواز شریف بدل گیا ہے واقع میں تو امزار کروں تم تحریک جلاو پہلے تو تحریک جلاو گے تو پاکستان کے کسان تمہیں نظر آئیں گے جن کا تمہیں معاشی قتل کیا پہلے تو پاکستان کے کسان تمہیں ٹماتروں سے تمہارا تمہیں خوشحاب دیت گئیں گے اس کے بعد پاکستان میں ہر جگہ لوگ نواز شریف تمہارے سے ایک سوال پوچھیں گے اور وہ یہ سوال ہوگا کہ تم نے ختم نبوت کا جو قانون تھا وہ بدلنے کی کیوں کوشتی لوگ تمہارے سے پوچھیں گے کہ کس کو خوش کرنے کے لیے تم نے چھپ کر کے خفیہ طریقے سے ختم نبوت کے قانون کو جیل کرنے کی کوشش کی یہ معنی سے سوال ہوگی نواز شریف میں انتظار کروں تم نکلوں تمہیں اتنے سے نکلوں گے میں دوسری طریقے سے نکلوں گا دیکھیں گے کہ وہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور یہ بڑی خطرناک بات ہے مکارا کے لوگوں کو ایک بات سن لو آگا آپ کا جو بھائی ہے بڑا بھائی ہے براد خان اس نے ساری دنیا دیکھی ہے ساری دنیا میں نے دیکھی ہے کوئی کرکٹ کی وجہ سے کوئی بیسے میں ساری دنیا کیا ہوئی اب میں آپ کو صرف نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ دنیا پاکستان سے آگے کیوں نکل گئی ہے جو ملک ترقی کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ غور سے صبر نوجوان ہوئے میں آپ کے لئے تعلیم آپ کو آپ کو سبب بھی دے رہا ہوں میرا کام ہے کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا آپ کو گائیٹ کرنا آپ کو بتانا کہ ملک کیوں ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو آپ کے ملک کو جو اللہ نے دیا آپ کو اندازہ نہیں اور انشاءاللہ نئے پاکستان میں آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا جنر سے انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھوڑنے آیا کریں گے یہی پاکستان بنے گا بجائے ہم بھیگ مانگے لوگوں سے بجائے ہم کرزے مانگے لوگوں سے ہم زمینی لوگ جسے ملکوں کے سامنے ہم انشاءاللہ غریب ملکوں کی داد کیا کریں گے ہم غریب ملکوں کو کرزے دیا کریں گے ہم یہاں سے ہندوستان کو بتائیں گے کہ غروبت کیسے ختم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے وہ وقت آئے گا لیکن دو چیزیں ہیں جسے ملک ہوتا ہے دو چیزیں ہیں سب سے پہلے ایک ملک ہوتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جب اس کی ادارے مضبوط ہوتی ہے جب ایک قوم ادیہ کا پر اعتماد کرتی ہے برطانے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ تباہ ہو رہا تھا ہٹلر جرمینی کا جو سر رہا تھا ممباری کا رہا تھا ایک برطانیہ کے اوپر تباہی ہو رہی تھی لوگ کے درے ہوئے تھے تو لوگ پرائیم منسٹر برطانیہ کا جو ونسٹن جرچل تھا اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے کیا پرطانیہ بچ جائے گا تو برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے جب دباہ ہو رہا تھا پرطانیہ اس نے ایک چیز گئی اور یہ سن لو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں وہ حیران ہو گئے کیا بات کرتے ہیں پھر سے اس نے پوچھا کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ جیدے رہے ہیں تو اس نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہم اتماعی کر سکتی کیونکہ جس ملک کی جس ملک میں لوگوں کو انصاف کرتا ہے جس ملک میں ایک کمزور آدمی کی جان اور مال کی ان کا انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے جس ملک میں غریب اور طاقتوار قانون کے سامنے ایک ہی برابر ہو جاتے ہیں اس ملک کی عوام اس ریاست کے ساتھ چھڑ جاتی ہے ان کو بڑی فوج کے بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے لوگ فوج بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ملک آپ کو بچاتا ہے آپ اپنے ملک کو بچاتے ہیں تو جو نواز شریف کر رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لئے اپنی کرپسٹ بچانے کے لئے یہ عوام کے لئے نہیں کر رہا یہ جو تین سو ارب روپیہ اس نے چوری کر کے ملک سے بائے دکھا ہوا ہے یہ اس کو بچانے کے لئے پاکستان کی عدالت پہ حملہ کر رہا ہے آج عدالت اسے کہہ دیں کہ نواز شریف نے ٹھیک ہے ہمیں بری کیا تو یہ اسی عدالت کی تعریفیں کرے گا اس کا صرف مقصد اپنی ذات اور اپنی چوری کا پیسہ اس لئے اس لئے اکارہ کے لوگوں یہ یاد رکھ لوں کہ جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب ایک ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو دو ملک دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جپان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے ایک بردن نہیں کھڑی تھی آپ کے پاس اگر فون ہے تو فون کے اندر جا کے گوگل کریں اور دوسری جنگ عظیم کے اس کے پر جا کے گوگل کریں اور جرمنی اور جبان پر کریں ایک بردن نہیں کھڑی تھی ایک پھل نہیں کھڑا تھا مکمل طور پر تباہ لیکن کیونکہ ان کے ادارے مضبوط تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کے پر پیسہ خرچ کیا تھا انہوں نے سرمایہ کی سرمایہ کاری کی تھی اپنے لوگوں کی تعلیم پہ ان کو انصاف دینے پہ ان کے لئے حفظ بنانے میں ساف پینے کا پانی دینے میں وہ قوم دست سال میں پھر دنیا کی عظیب پاور بن گئی تو دو چیزیں قوم کو عظیب قوم بناتی ہیں مضبوط ادارے جنہیں انصاف کے ادارے سب سے اہمیت رکھتے اور دوسری جیز جب ایک قوم اپنے لوگوں کے پیسہ خرچ کرتی ہے ان کی تعلیم پہ کوئی قوم جو قوم اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی آج دنیا کی تاریخ میں اوپر نہیں گئی نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے بھی مدینہ کی ریاست میں ایڈوکیشن ایمرجنسی تاریخی انہوں نے جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اچھے ہر بھی نہیں تھے انہوں نے کہا جو دس جو کافر جو مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھارا کہا کہا ازاد ہے تعلیم کو ترجی دی تھی اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان انشاءاللہ یہی پاکستان میں آپ کو ثابت کروں گا جیسے ہی ہم چوروں کا مقابلہ کر لیا ان کو شکست دی اور اب جلدی وقت آگیا ان کو شکست دینے کا اس ہی پاکستان کو انشاءاللہ عظیم ملکہ بنا کے دکھائی گے میرے ایک سال یہ نواز شریف جو موٹو گینگ تھا موٹو گینگ چھوٹو گینگ ہے چھوٹو گینگ لوگوں کو لوٹ چاہ تھا یہ موٹو گینگ ہے جو عوام کے پیسے کے اوپر ایک اقراب اقراب ترین خاندان کو بچانے کے لئے نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی جس طرح کی انہوں نے زبان استضال کی مجھے اس سے پھر فکر رہی ہیں لیکن مجھے خاص طور پہ جو جیو کا میر شکیل اور رمان ہے جیو اور جنگ کا میں شکیل اور رمان تمہیں آج پیغام دے رہا ہوں پہلے تو انشاءاللہ میں تمہارے خلاف کیس کروں گا لیکن ابھی سے تیاری کر لو تم تیار ہو جو ابھی سے تیاری انصاف کی حکومت انشاء آئے گی اور جب آئے گی تو میں تمہارے سے پوچھوں گا کہ یہ جو ارب اور روپے تم باہر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو روز وز گاریاں چلاتے ہو کتنا ٹیکس ہی ہے تم میں پاکستان میں تمہارے سے ہم پوچھیں گے میرا تو اتصاب ہو گیا اب تمہارا اتصاب ہونے کا وقت آگیا ہے تمہاری طرح کے لوگوں کا اور میں میں خواجہ سعید رفیق تمہارے سے بھی پوچھوں گا ابھی سے میں تیار ہو جاؤ ہم انشاءاللہ جی پوچھوں گا کہ پرائیس بونڈ نکال کے اربو پتی کس بن جاتا ہے کبھی سنے کہ جب اربو پتی بن جاتا اس کا ہر پوچھ دل تو خواجہ سب تمہارے سے پوچھ گا کہ یہ جو تم سونا لاک رکعہ مہینے کی تنخواہ دے رہے ہو دبائی سے ایک کمپنی میں لیگل اڈوائزر بنے ہوئے ہو تمہارے بینک اکام کو آر رہے جو تمہیں ڈیکلیئر نہیں کیے تمہارے اب میرا وقت آگیا تمہارے سے تمہارے سے میں پوچھوں گا اور جو جو آپ کے بڑے بڑے وزیر ہیں سب سے میں پوچھوں گا کہ اقتدار سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور جب سے آپ اقتدار میں آئے ہیں اب آپ کیا بن گئے میں آپ کا حساب لوں گا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ میں ایک ایک آپ سب پوچھوں گا کہ پاکستانی قوم کا پیسہ تمہیں چوری کیا تم جواب دے ہو جو تمہیں پیسہ بھار لے کے گئے ہم انشاءاللہ پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں اور جو پیسہ واپس آئے گا پاکستان میں وہ صرف اور صرف میں صرف دو جگہ پہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ اور ہسپتال ٹھیک کرنے پہ آئے حضرت جی آپ شباہ شریف شباہ شریف تمہارا ٹرام تمہارے ڈھامے کرنے کے وقت ختم ہو گئے لوگ تمہاری حسیت جان بیٹھے تم جو ہنائیوان پیپر مین کیس سے اگر بچے وہ بھی زیادہ دیر نہیں بچو گے ہم انشاءاللہ نیت کے پاس جائیں گے نئی چیزیں لے کے جائیں گے نئی چیزیں سامنے آئیں گے ہم نے جو سوا عرب روپیہ آج سے بیس سال پہلے اس غریب قوم کا اس ملک سے پاہر گیا تھا منی لانڈرنگ ہو کے شباز شریف اگر آپ کا یہ موم بھول جائے گی کسی خلق فہمی میں نہ رہنا آج سے بیس سال پہلے روپیہ ایک ڈالر بیس روپیہ کا تھا جو پلٹ بہور میں پانچ سات روپیہ کا ملتا تھا آج دو تین کور روپیہ کا تم نے تب اس ملک سے تم نے اور سارے شریف کپڑ نے سوا عرب روپیہ ایک سو بیس کرو روپیہ اس ملک کا تم جو نہیں کر کے بارلے کے گئے تھے اگر تمہیں ٹیکنکل گراؤنڈ میں اگر تمہیں سپریم کورٹ نے اس لیے بچا لیا کیونکہ نیب تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی نیب کے اندر تمہیں اپنے امپار رکھے ہوئے انہوں نے تمہیں بچایا ہم تمہیں اس لکھے میں نہیں دیں گے میں ہم تمہارا کیس کر گئے لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ شباہ شریف تم ڈسکولیفائی الیکشن کے بعد تو اس سے پہلے نہ ہو کیونکہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے تم ڈسکولیفائی نہ ہو اگر تم ڈسکولیفائی ہو گئے مجھے تو میچ کھلنے کے لیے کوئی بھی ملے گا الیکشن میں دکھڑا ہے اپنے مدان کی کرے گا سب کپتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان مجھے کتڑا ہے رب ملے بڑا نیا بنے گا پاکستان میں شباہ شریف میں چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں تم مون لیگ کو نیڈ کرو اور مجھے پتا ہے کہ نوازشریف پوری کوشش کر رہے وہ درا ہوا ہے تمہارے سے تمہارا بھائی درا ہوا ہے کیونکہ گیم اور کچھ چل رہی ہے اس کو ڈر ہے کہ تمہارا بھائی تو اس کی چھوٹی ہو جائے گی تو بھائیوں کے در میں مسئلہ ہو گئے لیکن وہ تمہاری فیملی کا مسئلہ ہے میں تو چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو کرکٹ کے دنوں میں آپ کو شک یاد آپ تو گھر چھوٹے ہیں سارے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دو تین رفعہ ایسے ہوا ہے کہ باہر سے جب ٹیمیں آئیں تو وہ کمزور ٹیمیں تھی تو میں نے کہا یہ کمزور ٹیم ہے میں ان کے خلاف میچ نہیں کرتا بچوں کو اوروں کو کھلا ہو ان کے خلاف تو میں ہیچ جاتا ہوں کہ یہ تو دو ہزارہ ٹھارہ کا میچ ہے یہ صحیح تمہلا جائے اور شباہ شریف تمہارا میرا ذرا امنا ساتھ نہ ہو کیونکہ بھائی تو تمہارا اس کی تو سینٹر پر کے ٹھوٹ چکی ہے تو تم انشاءاللہ سارے ہو اور ہم تمہیں اس باری شکست دے کے دکھائیں گے جو مرزی کر لو ہمیشہ تم امپائر ساتھ ملا کے میچ کھلے ہو امپائروں میں بھی بنا لو میرا بات ہے اس کے باوجود تمہیں انشاءاللہ شکست دے گے پکڑا نوجوانوں واہے پاکستان ٹکٹ کا کیپٹنوں جو ہندوستان سے ہندوستان سے چیت کی آیا جبکہ ان کے امپائر بھی ہندوستان کے تھے واہے پاکستان تو انشاءاللہ شباہ شریف جو مرزی کرو ہم تمہیں ہرائیں گے اب آگیا فاکران آباسی اچھا اچھا میں اچھا آپ نے یہ کہا ہے یہ دیزل کون ہے دیزل کون ہے جب میں آتا ہوں دیزل دیزل چھوٹے جاتا ہے کون ہے وہ دیزل کون ہے ہے کون فضل رمان فضل رمان جب جس جلسے میں جاؤ دیزل دیزل شروع ہو جاتا ہے جو بھی کرپ آدمی ہیں جو کرپ پولٹیشن ہیں وہ آج نوازشف اور شماششف کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو پتہ چل دے گا جو ان کے ساتھ ہونے سمجھ جاؤ وہ بھی چوری بچانے چاہتے ہیں تو خاکران آباسی سوال آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لڈنل ہمارے پیسے پہ گئے تھے آپ لڈنل کس نے آپ کو اجازت دی کہ پاکستانی قوم غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ ایک ملک کے بڑے مجرم نوازشف کو تم لڈنل میں لے جاؤ اور ادھر ایک مفرور جس کو تم نے یہاں سے باہر نکالا ہے تمہارے پر نیٹ پہ کیس ہونا چاہیے کہ تمہیں کرپ اس حق گار کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا جو قانون سے بھاگا ہوا ہے تم نے پگایا اس کو تمہیں اس حق گار بھی رننل میں ملا تمہیں نوازشری بھی رننل میں ملا مجھے بتاؤ تم ہو کیا تم پاکستان کے پرائیمنس سے ہو یا شریف خاندان کے کرپاری ہو اور میں میں آج میرے میں کوئی شک تھا وہ شک دور ہو گیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ مل کے کرپشن کرتے رہے ہو اس لیے تم ان کے سامنے کھڑے ہونے سے کرتے ہو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اس حق گار کو پتا ہے کہ شریف خاندان کا کدھر کتنا پیسہ کدھر پڑا ہوا اس لیے شریف خاندان اس حق گار سے کرتا ہے اس لیے انہوں نے بھار پڑھوایا اسے اور خاکہ میں نوازشری آپ اس لیے ان کی غلامی کر رہے ہو شریف برادران کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تم نے پیسے بنائے تم بھی کرپت ہو اور اگر نوازشری کی جو تم تحریف چلانے جا رہے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ عوام تمہارے ساتھ ہیں کیوں نہیں الیکشن کروا دیتے کیوں نہیں کہتے اپنے ترباری خاکان عباسکوں کے الیکشن کروا کیوں ڈا رہا کہو الیکشن کروا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چلنگ کم تمہیں الیکشن کروا کی پنجابی کی کلوچی کی سندھی کے پٹا ایک بھرگا لیڈر میں کوئی بے بھرگا لیڈر میں کوئی بے بھرگا لیڈر میں جان ایک جنگ میں راہ نٹا بس لیڈر پاکستان آخر میں آخر میں اکارا جنو لو میں تمہیں صرف جاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سنو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ کا ملک وہ ملک ہے جو آپ سے پچاس ساتھ پہلے سب سے تیزی سے پرے سقیر میں ترقی کرنا تھا سب سے تیزی سے آگے جا رہا آپ صرف مکبین ہو جائے ہم نے چپ پاکستان کا نظام ٹھیک کیا پھر انشاءاللہ یہ ملک اوپر جائے گا تو آخر میں میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں تھا کہ مجھے شیف رشید نے کہا شیف رشید نے دو باتیں کی اس نے کہا کہ میں ایک میند کش گھرانے سے تھا غریب گھرانے سے تھا شیف صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میند کش لوگوں کو پسند کرتے تھے جو اپنے خون پسینے سے حلال کی کمائی کرتا ہے چاہے وہ موچی ہو چاہے وہ چھابڑی والا ہو چاہے پولی والا ہو ویسے پولیس والا جو پختون خواہ میں ہو جو پنجاب میں ابھی اپنے ٹھیک کرنی ہے پولیس ابھی وہ پولیس نہیں جو پختون خواہ میں ہو فکر نہ کریں اسی پنجاب پولیس کو میں بلا کرتا ہوں کہ ایسے بنانا ہوں گا کہ لوگ ان کی عزت کریں ابھی لوگ ان سے پڑتے ہیں لوگوں کو اعتماد دیئے آج پختون خواہ کے پولیس کی عوام عزت کرتی ہے ان کا پر اعتماد دیتی ہے اسی طرح پنجاب پولیس پڑ گئے جو بھی میند کش ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اپنے میند سے اپنے بی بی بچے پاوتا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بچے کی زندگی بہتر ہو جائے اپنے پوڑے ماں باپ کا دہان رکھتا ہے اللہ ایسے روگوں پسند کرتا ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نواز شرک پیچھے سے کیا تھے یا اس آگ دار کا باپ سیکلوں کی اس کی پنجاب چکل جالے کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اب آپ کے بچے سارے اربو پتی بن جاتے ہیں اور قوم بچاری اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکتی ہے نہ ساپ پیوے کا پانی دے سکتی ہے ہسپتالوں میں چار چار مریض ہیں جب ان کا پیسہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ سے اس آگ دار کے بچے دونوں پیٹے اربو پتی اس کے لواز شریف کے چاروں پچے اربو پتی شباز شریف کے دونوں پیٹے اربو پتی اس کا دماغ علی نے مرحامل ہے اس کا کوئی نام ہے وہ اربو پتی اب میں نے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جادو کیا آپ نے کہ سب کے بیٹے اربو پتی بڑھ گئے آپ کا پیسہ چوری کر کے یہ پچے اربو پتی بنے ہیں یہ ہے ہمارا مسئلہ اگر اگر کرپشن اگر یہ اپنے گھر والوں کی چوری کریں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن جب آپ کا پیسہ چوری ہوتا ہے جب ایک قوم پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ ان کی ہر بچے اوپر چلے جاتے ہیں یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری جنگ اور میں اگر جنگید تریم کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں جیسے ہی اس کا جیسے ہی اس کا نام آیا ہمارا اس نے کرپشن کی سپریم کورٹ نے کہا نہ کرپشن ہے نہ ٹیکس کی چوری ہے نہ منی لانڈرنگ ہے ایک چھوٹے سے ٹیکٹیکل مسئلے پہ انہوں نے جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا جنگید تریم نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا اسے اپنا سیفہ دیا پاٹی سے میں جنگید تریم کی عزت بھی کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ریویو میں آپ کامیاب ہوں لیکن میں آن رہا ہوں گے کہتا ہوں کہ جو میند کی آپ نے پاٹی کے لیے جو آپ نے جان ماری ہے ساری پاٹی آپ کو خراجے تحصیم پیش کرتا ہوں ملکہ تو رکھ لو رب دلی آئے رہے رب دلی آئے رہے رب دلی آئے رہے ملکہ لگ رب دلکہ اور شیخ صاحب نے جو دوسری باری اور آئی بار شیخ صاحب نے کہا کہ وہ جبائی ماں کو بنا رہے ہیں واپس دیکھیں شیخ صاحب پرانی باتیں نہ کریں وہ بچاری سے جو ہوا یا پہلے یہی یہ شریف خاندار اور ان کے جو بھونکنے والے انہیں اس بچاری کو وہ مسلمانوں کے پاکستان نہیں کہتے جی یہودی روڈی ہے اس بچاری کو اتنا انہوں نے تنگ کیا وہ بھی چھوٹی تھی کہ جی یہودی روڈی ہے پھر یہ جو ساری زدگی انہوں نے کیا ہے اور انشاءاللہ ان کا وقت آگیا ہے کہ اللہ ان کو صدا دے گا جھوٹا کیس کر دیا بچاری پہ وہ چوبیس سال کی لڑکی اس کے پر جھوٹا کیس کر دیا کہ جی وہ تائلیس مکل کر رہی تھی شرم کرو نواز شریف اور شباش شریف شرم کرو شرم سے ڈیوٹ جاؤ آپ ہمیشہ بزدل تھے اور ہمیشہ بزدل رہو گے اس لیے میں کہتا ہوں مواز شریف کیا ہے نہیں چلا سکتا ایک بچاری بچی کے اوپر جھوٹا کیس کر دیا تو وہ جو اس کا انہوں نے دل دکھایا ایک تو وہ اس وجہ سے میرے خواہد میں وہ سارے تیرہ سال پرانے کا حضار ڈیوزے گئے ہیں شیخ صاحب خاص طور پر مجھے کہنے آیا ہے کہ رانا سناواللہ کرنے کا حضار ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ کیا شکل سے رانا سناواللہ ڈاکو اور ڈاکو لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ ہے پاکستان کا وزیر قانون جو سب یہ پراتاک ہوئے ہیں موڈل ٹاؤن میں تیزی ہے اس نے اور شمال شریف نے بچارے نہتے لوگوں پر گولیاں جلا دی صرف ایک وہ قانون جتر ظلم کا نظام میں ہوتا نہیں پچھتا تھا کون سے نظام میں آپ سو لوگوں کو گولیاں ہمارے چودوں کو ہلا کرتے ہیں آپ کو بھی پکڑے لو لانا سناواللہ تم اور شمال شریف تمہارے دن گنے ہوئے تمہارے کتن دن گنے ہوئے شمال شریف یہ جو تم معصوم سی اور مظلوم شکل بنا لیتے ہیں اپنے بھائی کی طرح فکر نہ کرو پاکستان ہم تم سمجھ بیٹھی ہے انشاءاللہ الیکشن میں تمہارا مقابلہ کریں گے تمہارا مقابلہ کریں گے تمہارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی